ڈیر پنگی چھوٹے خالو یاد ہے تم نے اس شام بارہ دری میں بات کی تھی امی کی ایک پھپی کی شادی پٹنا میں ہوئی ہے ان کے صاحبزادے مسٹر ارشد حسین زیادہ تر کارنپور اور فرینکفرٹ میں رہتے ہیں ان دنوں یہاں آئے ہوئے ہیں صفیہ خالہ کے لیے این مناسب پہلی بیوی بنگالی آرٹسٹ رومیلا بوس طلاق نو کٹس بہت برسوں سے بے گھرے گھوم رہے ہیں اور اب سیٹل ہونا چاہتے ہیں میں سمجھ نہیں ذرا سی کوشش کی جائے تو راضی ہو جائیں گے وہ خود کارنپور میں ایک تعلیمی ادارہ قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں صفیہ خالہ بہترین رفیقہ ثابت ہوں گی کل صبح ڈیڈی ارشد مامے کو بسلسلہ مندر مسجد کیس لکھنو بھیج رہے ہیں ساریاں ان کے ہاتھ بھیجواتیوں خالہ سے ضرور ملوا دو خالہ کے ساتھ تم سب کو ڈپلومیٹک ہونے کی ضرورت ہے اور ذرا دل جوئی اور پاسداری جو تم لوگ بلکل نہیں کرتے ایک منہ سا چندن کا نیا کلینڈر بھی بھیج رہی ہوں یعنی صفیہ خالہ کے لیے ارشد مامو کے ہاتھ سے نئے سال کا مہتر کلینڈر نیک شگون اب میں ٹیوب ٹرین پکڑ کر کلپ پہنچتی ہوں مامو کوئی بہت دور ٹھہرے ہیں اگر کلپ سے نکل گیا تو پھر ان کا ہاتھ لگنا مشکل ہے تم سب کو سال نو مبارک خدا حافظ کاغس دکاندار سے لیا تھا سادہ لفافہ نہیں ملا خیر کلپ میں ہوگا ساریاں ایک بار پھر سے گینے کی ہونے والی سسرال کا معاملہ تھا پنکی کی امی ڈکٹیٹر شہلہ ٹھیک ٹھاک رانے ذلہنر سلیمہ نو پرابلم صفیہ خالہ بہت پرابلم آمنہ جب بمبئی میں ہیں نہ جانے کیسی ہیں یہ برائے مہناس اور یہ ان کی والدہ بھیل ادا کیا دکان کے ایک چھوکرے نے بیگ اٹھایا بھاگم بھاگ سپیڈ ٹیوب سٹیشن برطابی سے ٹرین کا انتظار سرنگ کی دیواروں پر بنے ہوئی کلونیل کلکتہ کے فریس کو پر نظر دھڑائی ہر واقعہ اور منظر گزر جانے کے بعد افسانہ بن جاتا ہے بھگی پر سوار صاحب لوگ کمپنی کے نیٹیو گماشتے صاحب اور اس کی نیٹیو لوگ حقوالا گرام فون سنتی ایڈروڈین میم آنند مت تقسیم بنگالہ اور ہنسہ اور اہنسہ وادی جدوجہد کے طویل دور میں یہ سب تنفر انگیز مناظر تھے اب ایک دلاویز داستان بن گئے اور ان کی نقاشی ہم بنگالیوں کی ذہنی پختگی کا ثبوت برطانوی یادگاریں مٹانے کے بجائے ہم نے ان کو آرٹ میں ڈھال لیا ذرا فخر سے مسکرائیں یہ سین ایک کہانی ہے اور اب لگتا ہے اسی صورت سے آئے اور گزرے جس طرح گھڑھاتی ہی ٹیوب ٹرین آئی اور نکلی سٹیشن زائیں زائیں آتے اور گزرتے گئے پارک سٹریٹ سپورٹس کے مناظر سے مزین میدان ٹیگور کی مصوری اور نظموں کے بلو اپ سے آراستہ بندرہ بند بوانی پور جتنداز پارک کالی گھٹ سٹائل تصاویر سے سجا کالی گھٹ رابندر سرود ٹالی گنج لیٹ فارم پر اتر کر تیزی سے اوپر آئیں کہیں ارشد مامو چلے نہ گئے ہیں دعائیں مانگتے سٹیشن کے پروس میں واقعہ ٹالی گنج کلپ پہنچیں دکان کے چھوکرے کو رخصت کیا ڈیڈ بار میں ہوں گے مدسن لاؤنج میں جا بیٹھیں ستار نے جھانک کر سلام کیا اندر جا کر کہا بی بی آگئی ٹیلی گرام ہاتھ میں بکڑے تاہیر علی نمیدار ہوئے کیا بات ہے کیا دھوڑتی ہوئی آ رہی ہو چورنگی سے بکٹنٹ یہ پیکٹر شہد مامو کو دینا ہے وہ تو ابھی ابھی نکل گئے ارے کل صبح جا رہے تھے ان کا فوری کام نکل آیا یہاں سے سیدھے ڈمڈم رات کی فلائٹ سے دلی پرسوں لکھنا ہو تاہیر علی ایک لمبہ سانس لے کر صوفے پر بیٹھ گئے تب لیلہ نے ان کی رققت آمیز سرہ سیمگی نوٹس کی ڈیڈی اب کیا ہوا خیریت انہوں نے اپنے منجر کا طویل ٹیلی گرام حوالے کیا لیلہ نے مضمون دو بار پڑھا چیرے کا رنگ اڑ گیا چند سیکنڈ تک خاموش نہیں ستار چاہے لاکر میز پر رکھ گئے بہادر الیفنٹ گرل چیئر اپ چند روز قبر لکھنوں میں پنکی نے مسجد کیس کی پیجیت کی سمجھاتے ہوئے کہا تھا بہادری کی مختلف اقسام ہیں اور متنوہ محرکات اور مقاصد ہم لوگوں کا اپنا سرمایہ اور جاداد بچانے اور اس کے نقصانات سہنے کا حوصلہ درکار ہے وہ سربقف لڑکیاں اور لڑکے جو باغی انقلابی چھاپا مار اور مجاہد کہلاتے ہیں ہم ان کی دلیری نہیں سمجھ پاتے ان کا مقابلہ کرتے پلس اور فوج کے جوان بھی کتنی بے خوفی سے موت کے موں میں جاتے ہیں ڈیڈی میں ذرا ہاتھ مودھوں لیڈیز روم میں پہنچ کر دفتن پنکی کے نام خط آیا ارشید مامو تو چلے گئے یہ پرچہ کسی کے ہاتھ نہ پرچے پرس سے نکال کا پھارا سندل کا کلینڈر ٹرٹولا محفوظ تھا خط کے پردے ٹوکری میں ڈال دیا ابھی گھر پہنچ کر پنکی کو ٹرنک کال کرنا ہے صفیہ خالہ کے مطالق اپنی پروجیکٹ بھی سمجھا دوں گی کرسچین آیا ملکہ کا بطبنی بیٹھیں تھی میم لوگ کے زمانے میں اس کی ماں اسی جگہ بیٹھتی تھی اس نے مسکرا کر صاف تولیہ اور صوبن پیش کیا نیا سندل سوک بھی لانچ کرنا ہے لانچ میں والد اسی طرح سر جھکائے فروکش تھے بھائی کی موت کے بعد سے بے انتہا رقیق القلب ہو گئے تھے پھر عبدیدہ ہوئے بک اپ ڈیٹ بے شک بے شک انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی کل سویرے ہی جاتا ہوں چکروتی میں بھی چل رہا ہے میں بھی تم سوالی پیدا نہیں ہوتا کیا میں ہمیشہ کی نڈر جنگل گرل نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن تم یہاں اپنے ماں کے پاس رہو گی میں تو گھر پہنچتے ہی پنکی کو فون کرتی ہوں کہ جا رہی ہوں علاوہ دہا ہری کہتا ہے حالات بہتر ہیں یہ دیکھئے تار سرکایا اگر پنکی اجازت دے تم اس صالح نوجوان سے منصوب ہو چکی ہو پنکی یہ کیا دقیہ نوسیت ہے پاپ کہ اپنے ٹھیکوں کے سلسے میں وہ صالح نوجوان مجھ سے پوچھ کر آتا جاتا ہے میں تو میڈلیسٹ کے خوشبو مارکٹ سٹڈی کرنے بھی جاؤں گی ڈاٹر ابھی سے دار پات پر نہ چلو رومیلا باس کی خودسری کا انجام دیکھ چکی ہو پھر جیب سے رومال نکالا جائے تھنڈی ہو گئی تھی ستار ہنڈری لے کے مخلوقہ بردار کسی وفاداری اور فکرمندی کے ساتھ دروازے کے باہر کھڑے تھے لیلا نے پکارا فوراں اندر آئے چاہ دینے اٹھا کر لے گیا روشن کمروں میں لوگوں کی عامد و رفت جاری رہی ازادی کے بعد سے کلکتہ سیزن کی رونق دوبالہ ہو چکی تھی متنوہ ذرائع تفریقی بہتات اور فائیسٹرار الیکٹرونک کلچر کے غلبے کے باوجود سابق یورپین ان قلبوں کی رکنیت نئے امیروں کے لیے دلکش اور اہم تھی شیخ طاہر علی تمدن کے باقی ماندہ خصوصی حساروں اور وحشیوں کی غلغار سے بھی نالا تھے لیکن اس وقت ان کی تشویش اور رنج کی وجوہات قطعی مختلف تھی چند منٹ بعد انہوں نے سر اٹھایا ڈاٹر تم سے ایک بات کہنا ہے لیلا کا دل دھک سے رہ گیا میری بحث سے خفا ہو گیا اچھا اگر انڈیپینڈنٹی رہنا چاہتی ہو رہو بہت اور سزا ارشاد ہوگا اقت فلحال ملتوی اپنی بہادری دکھاؤ اور پج گجلی بن کا خسارہ چندر مند سے پورا کرو بیا تو بارحل کچھ عرصے کے لیے ملتوی کیا میں ایسے نازک حالات میں اپنے خوشی کے خاطر لکھنا ہو چل دوں گے اور وہ تینوں لوفر جو بڑے باپ کو مسائل سے مٹنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر اپنی خوشی کے خاطر امریکہ سے چپکے بیٹھے ہیں لیکن بیٹیاں ہی تو ماں باپ کا ساتھ دیتی ہیں میں بھی کروں گے ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہمارے دادا کو اپنے آبائی گاؤں سے ہی نہیں نکلنا چاہیے تھا دادا نے کہا والد نے کہا ٹالی گنج کلب میں یہ دادا کہاں سے آگئے ٹینشن یک لخت کارفور ہوا ہنسی آئی دیکھو ہمارے اجداد اپنے دیہات میں جیئے وہیں مرے کیا سکچین کی زندگیاں بتائیں اور عورتیں بھی ان کی سب فرما بردار پردے میں محفوظ لیلہ محبت سے مسکرائیں گوڈ اول ڈیڈ نہ جانے ہمارے کون سے ناقبت اندیش بزرگ تھے جنہوں نے شہروں کا رخ کیا شیخ عبد الرحیم اوہو ڈاٹر تم تو بہت جان گئی ہو بیکی مامو نے بتایا ایک پریشان حال آدمی شیخ عبد الرحیم بجنور سے چل کر قسمت آزمائی کے لیے اکبر کے دربار میں پہنچ گئے تھے اکبر نے ان کو صوبے دار عبد بنا دیا پھر دیکھو اولاد کا کیا حشر ہوا ارے نہ چھوڑتے بجنور ان کے علاوہ بھی کون گاؤں خصوے سے نکلتا تھا کیوں لوگ باگ پردیس میں نہیں جاتے بغرس تجارت دیوہ و حریر خوشبویات سندل مسالے گولکنڈا کے ہیرے اور مہمجوئی الک پھر ان کو تیہ کرنے پڑتے تھے ہفت خون اور لشکر لے کر بادشاہ یہی تو غضب ہوا ڈاٹر فوجیں لے کر فتوحات کے لیے چل پڑے بہت برا ہوا ڈیڈی اس وقت سخت خنوطی ہو رہے ہیں ہونا بھی چاہیے اور ہمارے بزرگ سقوط لکھنو کے بعد کروچی جا بسے ارے اسی اوش گوشہ آفیت میں بیٹھے رہتے ڈیڈی پنکی کہہ رہے تھے کو نہ بتلائیے گا شیخ صاحب نے مسکر آ کر بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا پنکی پنکی ہم بہت جلد تمہیں مستقل طور پر لکھنو بھیجنے کا انتظام کرتے ہیں اور پنکی کو یہ بھی بتلا دینا کہ عبدالحلیم شرر کرسی کے شیخ زادے تھے اوکے اور ہمیشہ پرویز مرزا صلی اللہ مہو کتاب داری کرنا تم رمیلہ بوس ارے بھائی ستار حضور تم اپنا گاؤں چھوڑ کر کیوں آئے حضور ہم تو پیدا ہی کلکتے میں ہوئے تھے تو غلط پیدا ہوئے تھے ڈیڈ اب گھر چلیے وکٹوریا ماموریل باہر ایک سیڑھی پر متمکن مشاہدہ عالم میں مصروف تھا گوڈ نائٹ ویک لیلہ نے کہا پترس کے صاحب لوگ والے کتے کی طرح جو کہ وہ تھا اس نے اخلاقاً ہلکی سی بخ کی کالپ کے طویل راستے پر موٹروں کے قطارے بڑھیا سوٹ میں ملبوس ایک ناجوان پپی اپنی گاڑی سے اترا نمستے شیخ صاحب ہیلو میں سلی ہیلو چڑھا اسے دو چار باتیں کر کے وہ آگے بڑھے ایک کار کی روشنی ایک قدیم درخت کے تنے پر پڑی کار گزر گئی شیخ صاحب ادھر لگ کے ارے ارے ڈیڈ ادھر اندھیرے میں مت جائی ہے چھے فروری سترہ سو بانوے شیخ نے پڑھا یہ تحریر آج دکھ لائی دی کیا آکاس بیل میں چھپ گئی تھی کوئی مسور فوجی افسر رہا ہوگا کلکتہ سے تھیٹر لاٹھتے ہوئے درست گزرا چاکو سے یہ کرنل ٹالی اور اینا ماریا ٹالی ان سرسراتے اندھیرے درختوں کے نیچے کھڑے ہوئے اچانک یاد آیا قصر شیری میں فلی سے کہا تھا ہم کلکتے کے قدیم انگریز بھوتوں کے عادی ہیں چھے فروری سترہ سو بیانوے شیخ صاحب نے دور آیا فتح سرنگا پٹم کی پہلی سال گلہ بڑے جشن منائے گئے کلکتہ تھیٹر میں بال زیافت ایسا چراؤں کہ نیٹف خلقت دیکھنے کے لئے ٹوٹ پڑی نیٹف خلقت بڑی عجیب و غریب چیز ہے شاید ہمیشہ سے کمپنی کے جھنڈوں کے نیچے ٹیپو کا پرچم سرنگوں کیا گیا تھا تمام لیڈیز نے ساٹن کے سفید گاؤن پہنے ان پر بھی چھے فروری سترہ سبیانوے کارہ گیا تھا اور لارڈ کورنیوالز کے ساتھ ہز ہائنس نواب سادت علی خان بھی جشن میں شریک ہوئے بطور چمچہ لیلہ مسکرائی وہ کون تھے چمچی ہائے ہائے ٹوڑی بچہ ہائے ہائے اس وقت بہت مسترب ہیں شام سے بیٹھے لگاتار پی رہے ہیں ہندوستان جنت نشان کے مسلمان حکمران ٹیپو کے خلاف انگریزوں سے مل گیا ڈاٹر اس ملک کی تاریخ کا تاریخ ترین دن کون سا تھا چھے مئی سترہ سنی نانوے نمال سے ناک پہنچیں چند موٹریں پاس سے گزریں کرنل مکڈاول نے شمشیرہ لہدہ کی کرنل والٹر نے جے بھی گھڑی دور بین جسے لے کر وہ غازی میدان جنگ میں گیا تھا اور ایک جراو میڈیولین اس پر اسد اللہ اسد اللہ الغالب کندہ تھا مردہ غالب نہیں بے وکوف حضرت علی شیر خدا کا لقب ہے اور سونے کی موٹھ والے چھڑی اور کلغی اور جوارات اور جڑاؤ بروچ اس فوجی افسر نے محل سے لوٹے اور ان کو تڑوا کر اپنی بی بی اور بیٹی کے زیور بنوائے اس کا نادر کتب خانہ لوٹا سب لندن لے گئے سنو وہ اپنی کتابیں انتہائی احتیاط سے صندوقوں میں رکھتا تھا کلپ سے پیانو کی آواز بلند ہوئی اور محل سے انہیں ایک آرگن باجہ ملا جس میں ایک یورپین کو ایک شیر نے زیر کر رکھا تھا اور اسے بجاؤ تو شیر کی گرج اور فرنگی کی کرانے کی آواز نکلتی تھی ظاہر علیہ کی آواز آرگن کے گھمبیر نیچے سروں کے مانن سنائی دی اور کلپ کے پیانو میں کھو گئی لندن کی میوزیوم میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں لیکن ڈیڈی کس حکمران کو مرنے کے بعد اتنی عقیدہ تر محبت ملی ہے ہزار ہاتھ و کرناٹے کی ہندو دیہتی روزانہ ان کے مزار پر نظریں چڑھاتا اور منتیں مارتا ہے دلی تھا جو خواب دیکھاتا تھا صبح کو قلم بند کرتا تھا معاشب و تاریخ اوپر لکھتا تھا یا کریم یا کارساز یا حافظو اس احتیاط سے لکھتا تھا خواب نامہ کو دیکھنا لے مقفل رکھتا تھا اور سوتے پہ جنگ کے نقشے بناتا تھا اور انگریزوں کا شکست دیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر دیکھتا تھا رضا دلی کو اور ہفت خواجگان خرقہ پرش کو سب کے نام اس نے لکھے خواجہ یوسف حمدانی خواجہ با یزید بستامی خواجہ بلحسن خرقانی خواجہ بہدین نقش بندی خواجہ ڈیڈی سنیے میجر بیٹسن نے اس کی فرانسی سی رائٹنگ ٹیبل کی دھراست توڑی اور خواب نامہات لگا کورٹ آف ڈائریکٹر کے چیئرمن کو بھیج دیا یہ حیرت انگیز ڈائری ارسال خدمت ہے ٹیپو سلطان رات کو سوتے میں بھی ہم سے لڑتا تھا وہ ٹہلتے ہوئے اپنے ماروتی کے قریب پہنچ گئے ٹیپو اور غلام محمد دو علامتیں ہیں انہوں نے اعلان کیا ہندوستان کی ملٹری سوسائیٹی کی شکست اور برٹش کمرشلزم کی جیت بینچ پر مانٹ گئے غلام محمد روح اثر کو پہچان گیا اور فاتحین کی تجارتی امپائر میں شامل وہ ہندوستان کے اولین یپیز میں تھا گویا آج کا عرب پتی لاکھ کروڑ عرب کھرب سنگھ مہا سنگھ پدم مہا پدم ایک القاموس والچاوش کے محل کا ٹھیکہ مل جائے تو پرویز ان فرہاد اس میں فرنچ پرفیوم کے نہریں بنوائیں میں سندل کے فرش یا کریمو یا کارسازو ٹپو سلطان یونیورسٹری کتنے ٹیکنیکل کالوجس ٹرسٹ سے بنتے والد صاحب اس وقت مولانا حالی ہو رہے ہیں کیسے ڈوٹر ہم ایسے آوٹ آف کریکٹر کام کیوں کریں گے ہم رکشاہ کھینچنے کا محول تخلیق کریں گے بس اس کے مزار کو درگا بنا دیا پاپ شہلہ آپ ہی کہتی ہیں ترکے کے منافعوں میں غیر مصدقہ عقد کی شک اکثر نکالی جاتی ہے اس بنا پر ہم بھی تو اپنا چھوٹا سا کیس جیت گئے اور مایز جائدات کی اببہ جان ملکوں دریاؤں پہاڑوں برفستان کے بٹوارے میں کون کتنا مستحق ہے یا نہیں ہے آپ کو حضرت رابعہ بسری کا واقعہ یاد ہے نہیں مخدمہ تمہیں ارشاد کرو ویکی مامو راوی ہیں کہ رابعہ بسری نے ایک دیرہم ایک آدمی کو دیا کہ بزار سے ان کے لئے چادر خرید لائے وہ کچھ دور جا کر لوٹ آیا اور پوچھا کس رنگ کی انہوں نے سکا واپس لے کر دجلہ میں پھینک دیا اور کہنے لگی بس ملکیت کا خیال آتے ہی تفریق پیدا ہو گئی شیخ طاہر کے لئے کچھ دیر سوچا کیے پھر بولے ویکی میاں تو یوٹوپیا میں رہتے ہیں تم بھی اپنا پاسپورٹ ہگلی میں پھینک دو بابا جانو آپ کی نفاق پسند ملت بیزہ نے تو دو دار العلوم بنا لیا بقول ارشید مامو ان کے سلسلے میں مجھے فوراں سے پیشتا لکھنو ٹرنگ کال کرنا ہے خفیہ آپ کو نہیں بتلاوں گی یہ عبد المجید کہاں غائب ہو گیا تم بہت پڑے لکھے مسلم نوجوان یہ لیفٹسٹ ہو جاتے ہو یا ملت سے بلکل بے تعلق یا کٹرپندھی جی اور شکاگو شریف کے ٹرپ یہ سب روح اثر ہے ابا حضور درمیانی راستہ تم لوگوں کو سجائی نہیں دیتا پھر ٹہلنے لگے رکھ کر بہت زور سے چلائے یا حافظو یا کریمو یا کارسازو اثر نو تقریر شروع کی سن بہتر سے آج تک کرالہ میں گلف کی آمدنی سے بے شمار دینار ہاؤس اور ہزاروں ہزار مسجدیں بن گئیں ان میں کتنی سہ منزل اور ائر کنڈیشن برائے حق و لباد شفا خانے اور مدر سے بھی اگر پاپ آپ خمبر ججاب اور روم کی طرح سیاست میں آ جائیے لیکن اگر آپ لیڈر بن بھی گئے تو سی پی ایم تو ظاہرے جوائن کریں گے نہیں آپ بہندستان کے بہت سے مسلم لیڈروں کی طرح موجودہ سیچویشن برقرار رکھنا چاہیں گے ورنہ آپ کی قیادت خطرے میں پڑ جائے گی کلچر کو بھدرا لوگ کی مراز کس نے بنایا ہے ہم دیکھتے ہیں ڈاٹر تمپرپنکی مرزا کے علاوہ ان کے مامو وکی کا بھی کافی اثر ہو گیا ہے اور تم اردو بھی بہت اچھی بولنے لگی شکریہ بہت حضور خوب حسین آنسو پہنچ کا چاروں طرف نظر ڈالی عبد المجید شاید عشاء پڑھنے چلے گیا چاروں طرف دیکھ کر کہا زندہ ہے ملت بیضہ ہم کلب جاتے ہیں وہ مسجد لگتا ہے اکبر نے میرے لیے یہی کہا تھا کیسی نماز بال میں ناچو جناب شیخ ایک اور کشم کشپاپ آپ نے تینوں لڑکے مغرب پہنچائے ان کو دیوبند کیوں نہ بھیجا بے شک بے شک اگر وہ امریکہ سے نہ لوٹیں تو میرے بعد اس پگو ڈاٹری کو جھاڑتے رہنے کی مختارے کل تم ہوں گی اس پر باغیوں کا قبضہ تم کو سچے دل سے مسرور کرے گا یا ڈریڈ روز بستی والوں سے واپس نہ لی جائے پنکی نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا تم نے کیا کہا ڈریڈ بہت سے بنیادی سوالات ایسے ہیں جن کا جواب دینے سے ہم عمر بھر بچے رہتے ہیں میں ابھی سے آپ کو کیا بتا سکتا ہوں عبد المجید ڈریور بھاگتے ہوئے مزید ٹیپل سلطان سے واپس آئے مالی گنج اینڈ انڈر گراؤنڈ سٹیشن کی بیرونیش شو ونڈو کے سامنے پرانے اورکوٹ اور بند رنگ سکارف میں ملفوف ایک کیل کٹا ہاف کاسٹ ضعیفہ چپ چاپ کھڑی تھی اور اس نے اپنا سوکھا چمرخ سفید ہاتھ پلیٹ گلاس دیوار پر رکھا ہوا تھا اور وہ اندر سجی برائے فروغ جدید ترین بنگالی تجریدی تصاویر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی یا شاید کہیں اور دیکھ رہی تھی وہ بوڑی یوریشن عورت بھی اس پکچرسک برطانوی دور کی بچی کھچی یادگار تھی جس کی نقاشی نئے بنگالی مصوروں نے اتنی چابک دستی سے میٹروں کی سرنگ میں کی تھی بارک روشن گلوپ فضائی آلودگی سے بوجل دھنڈلک میں زیادہ پیلے معلوم ہو رہے تھے لیک پر کوہرہ تیرنے لگا سارا کلکتہ شہر بھانت بھانت کی فضائی اور ارضی کسافتوں سے زرد ہو گیا موسیقی موسیقی